اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ اینڈ گلیمر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ خوبصورت نماز کی ٹوپی بنانا سکھاؤں گی اس کی سٹچز بہت ہی آسان ہیں اور بہت ہی آسانی سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی ایک نماز کی ٹوپی بنانا سکھا چکی ہوں جس کو آپ نے بہت زیادہ پسند کیا ہے اور اس کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا کہ اس کا داگہ میں نے کون سا استعمال کیا ہے تو ان میں سے ایک ٹوپی کے لیے میں نے کارٹن کا داگہ یوز کیا تھا اور دوسرے کے لیے میں نے وول کا یوز کیا تھا جبکہ یہ جو دو ٹوپیاں آپ دیکھ رہے ہیں ان دونوں کے لیے میں نے وول تھریڈ یوز کیا ہے تو جو نماز کی ٹوپی آپ بناتے ہیں آپ کوشش کریں اس کے لیے جو ہے وہ کم پلائے والا یعنی پتلا داگہ استعمال کریں کریشیا کا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ٹوپی کی سٹچز ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت بنیں گی اور اس سے ٹوپی جو ہے وہ اچھی لگتی ہے تو آپ پتلا داگہ استعمال کریں اور کم سائز کا جو ہک ہے وہ یوز کیا کریں اس کو بنانے کے لیے جو ابھی آپ ٹوپی دیکھ رہے ہیں اس کے لیے میں نے تھری پلائے یوز کیا ہے اور ہک بھی میں نے چھوٹے سائز کا یوز کیا ہے تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ایسی ہیلپ فول اور یونیک ویڈیوز کی جو نوٹیفکیشن ہے جل سے جل ملتی رہے تو تھینکس فور واشنگ تو چلیے سٹچز کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹچز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں پچھلی بار جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں مجھ سے جو ہے وہ جس داگے سے میں نے ٹوپی کو بنایا تھا اس کے بارے میں مجھ سے بہت زیادہ پوچھا گیا تھا تو ان کا ریپلائی تو میں نے کمنٹس میں دے دیا تھا اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس بار جو ہے وہ میں آپ کو پہلے سی ساری جو ہے وہ ڈیٹیلز بتا دوں یہ والی جو ٹوپی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے چھوٹے سائز کے ہک سے بنایا ہے یہ دیکھیں 1.75 کا جو ہک ہے وہ میں نے یوز کر کے اس کو بنایا ہے اور یہ ایڈلٹ سائز کے لیے ایک پرفیکٹ سائز بنایا ہے ٹھیک ہے جبکہ یہ جو میں نے بنایا تھا اس کے لیے میں نے یوز کیا ہے 2.5 ایم ایم کریشیا کا ہک یوز کیا تھا اور اس کا جو دھاگہ ہے اس کی نسبت ذرا موٹا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں ہے دونوں ٹری پلائے ہیں لیکن یہ ذرا تھک ہے اور یہ ذرا تھن ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بڑے سائز کا ہک یوز کریں گے اور موٹا داگہ یوز کریں گے تو آپ جو ٹوپی بنائیں گے وہ بڑا بنے گا ٹھیک ہے تو اس کا سائز کافی بڑا بن گیا تھا اس لیے میں نے جو ہے پھر داگہ جو ہے وہ بھی پتلہ استعمال کیا ہے اور ہک سائز بھی میں نے چینج کیا ہے تو یہ ایڈلٹ سائز کے لیے ایک پرفیکٹ ٹوپی بنی ہے یہ بھی اچھی ٹوپی بنی ہے اس کا سائز جسٹ تھوڑا زیادہ ایکسٹر لارج ہے اور یہ لارج ہے تو آپ بھی بلکل چھوٹے سائز کا ہک یوز کریں اور کوشش کریں جو داگہ ہے وہ بھی پتلا ہونا چاہیے اور باقی اس کے سائز کو کس طرح سے آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں وہ بھی میں سٹیچز کو جب بنا رہی ہوں گی تو اس میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گی کس راؤن تک آپ سٹیچز بنائیں گے تو وہ چھوٹا بنے گا اور کس راؤن تک آپ بنائیں گے تو آپ نے اس کو بڑا بنانا ہے سٹیچز بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل سٹیچز نہیں ہے تو چلیے سٹیچز سٹارٹ کرتے ہیں اور جو ویڈیو میں میں ٹوپی بناری ہوں وہ میں اس والے داگے سے بناؤں گی سب سے پہلے ہم میجک رنگ بنائیں گے اور اس والے داگے کے نیچے سے ڈالیں گے اور اس کے اوپر سے ڈال کے یہاں سے اس کو باہر نکالیں گے اور جو ہمارا ورکنگ تھریڈ ہے یہ والا اس کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے یہ ہمارا میجکل رنگ بن گیا اس کے بعد چین تھری بنائیں گے ون ٹو تھری اور یہ ہمارا پہلا سٹیچ ہے ٹھیک ہے یہ جو ہم نے چین تھری بنائے ہے یہ ہمارا پہلا سٹیچ ہے اس کے بعد ڈبل کروشیا بنائیں گے میجک رنگ کے اندر یہ ہمارا سیکنڈ سٹیچ ہو گیا ٹوٹل ہم نے سکسٹین بنانے ہیں فرسٹ راؤن میں سکسٹین ڈبل کروشیا بنائیں گے میجک رنگ کے اندر ٹھیک ہے میجک سرکل کا سینٹر چھوٹا کرنے کے بعد یہاں سے ہم کیا کریں گے جو ہمارا لاسٹ ڈبل کروشیا ہے اس کو تیسرے چین کے ساتھ یہاں پر سلپ سٹیچ سے جوائن کریں گے ٹھیک ہے یہ پہلا راؤن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نیکس راؤن بنائیں گے نیکس راؤن کے لئے چین تھری بنائیں گے اور یہ جو چین تھری بنائے ہیں اس کے بلکل ساتھ ہی ہم نے ایک ڈبل کروشیا بنانا ہے اور اس ٹوپی کو بناتے ہوئے آپ نے کوشش کرنا ہے جو ہم ڈبل کروشیا بنائیں گے جیسے کہ یہ ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سٹیچز کو بلکل اس طرح زیادہ کھینچ کے نہیں بنانا ٹھیک ہے آپ نے کوشش کرنا ہے سٹیچز جتی باریک بنیں گے اور چھوٹی چھوٹی بنیں گے تو یہ ٹوپی اتنی اچھی لگے گی ایسے آپ نے ان کو کر کے بنانا ہے اور نیڈل کو جو ہے آپ نے بہت زیادہ کھینچنا نہیں ہے تھریڈ کو اس طرح سے ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی سٹیچز بنائیں گے اور یہ جو راؤنڈ ابھی ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم سٹیچز کو ڈبل کر رہے ہیں ہر ڈبل کروشیا سٹیچ کی اوپر ایک ڈبل دو ڈبل کروشیا بنانا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے ٹوٹل دو سٹیچز کی اوپر چار ڈبل کروشیا ہوگے اس سے نیکسٹ میں بھی اس طرح کریں گے دو سٹیچز کی اوپر سوری ایک سٹیچ کی اوپر دو ڈبل کروشیا سٹیچز بنائیں گے یہ دوسرا میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے پچھلے راؤنڈ میں ہم آئے سٹیچز سکسٹین تھیں اب اس بار جو ہم راؤنڈ کمپلیٹ کریں گے یہ ٹوٹل تھرٹی ٹو ہونی چاہیے سیکنڈ راؤنڈ کے سٹیچز کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم ثرڈ راؤنڈ سٹارٹ کریں گے تھرڈ راؤنڈ کے لیے چین 3 بنائیں گے ون ب ٹو تھری اور یہ جو ہم نے چین 3 بنائے اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک دبل کروشیا اور بنائنا ہے ایک دبل کروشیا اور بنائیں گے سیم اسی سٹیچ کی اوپر یہ تینوں سٹیچز ہم نے یہیں پر بنانی ہے ٹھیک ہے چین 3 کو ملا کے یہ ٹوٹل ہماری تین سٹیچز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک چین بنائیں گے چین بنائنے کے بعد یہاں سے ایک سٹچ سکپ کریں گے اور نیکسٹ والے سٹچ میں تین ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے پھر ایک چین بنائیں گے اور ایک سٹچ سکپ کر کے نیکسٹ جو سٹچ ہے اس کی اوپر ہم نے تین ڈبل کروشیا بنانے ہیں ایک ساتھ اسی سٹچ کی اوپر یہ ایک دو اور یہ تیسرا سٹچ ہو جائے گا اس کے بعد ایک چین بنائیں گے اور ایک سٹچ سکپ کر کے نیکسٹ کی اوپر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے ٹھیک ہے پھر سے ایک چین بنائیں گے اور یہاں سے ایک سٹچ سکپ کر کے جو نیکسٹ فالا ڈبل کروشیا ہے اس کیوں پر تین ڈبل کروشیا ایک ساتھ بنائیں گے وان ٹو اور اسی سٹچ میں ایک اور بنائیں گے تو یہ ہمارا تیسرا ڈبل کروشیا ہو جائے گے اس سٹچ کیوں پر ٹھیک ہے اس راؤنڈ کی سٹچز ہماری کچھ اس طرح سے بنائیں گی ٹھیک ہے ایک سٹچ کیوں پر آپ نے تین ڈبل کروشیا بنانے ہیں چین بنا کے نیچے سے ایک سٹچ سکپ کرنا ہے نیکسٹ والا جو ڈبل کروشیا ہوگا اس کیوں پر آپ نے ایک ڈبل کروشیا بنانا ہے پھر ایک چین بنا کے یہاں سے آپ نے ایک سٹچ سکپ کرنا ہے نیکسٹ جو سٹچ ہے اس کیوں پر آپ نے تین ڈبل کروشیا بنانے ہیں اور جب آپ اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کریں گے یہاں پر لا کے آپ نے تیسرے چین کے ساتھ سلپ سٹچ سے جوائن کر دینا ہے یہ راؤنڈ بھی میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں پر میں نے ایک ڈبل کروشیا بنایا ہے ایک سٹچ سکپ کر کے چین بنا کے تیسرے چین کے ساتھ اس کو سلپ سٹچ سے جوائن کیا ہے جب آپ یہ راؤنڈ بنا لیں تو یہ جو ہم نے تین تین چین ایک ساتھ ڈبل کروشیا ایک ساتھ بنایا ہے ان کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے ٹوٹل ایٹ ہونے چاہیے یہ کم زیادہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہمارا ڈیزائن انہی تین ڈبل کروشیا سے ہی بنے گا اگر یہ کم ہوں گے تو آپ کا یہ جو ہم پیٹن بنا رہے ہیں وہ صحیح سے نہیں بنے گا اب ہم نے جو ہے وہ نیکس راؤنڈ سٹارٹ کرنا ہے نیکس راؤنڈ کے لیے ہم کیا کریں گے چین تری بنائیں گے اور یہ جو چین تری ہم بنا رہے ہیں یہ ہمارا پہلا سٹچ ہے اور اسی چین تری کے ساتھ ہی ہم نے ایک اور ڈبل کروشیا بنانا ہے یہ ہمارا سیکنڈ سٹچ ہے اسی جگہ پر جہاں پر ہم نے یہ چین تری بنائیں اس کے بعد جو سیکنڈ والا ڈبل کروشیا ہے اس کی اوپر ایک ہی ڈبل کروشیا بنائیں گے جو تھرڈ والا ڈبل کروشیا ہے اس کی اوپر دو بنائیں گے ون اور یہ ٹو ٹھیک ہے یہ ٹوٹل ہو گئیں ون ٹو ٹری فور فائف ٹری تھیں اب یہ فائف ہو گئی ہیں سٹچ ہے اب ایک چین بنائیں گے اور جو ڈبل کروشیا ہے اس کی اوپر ایک ڈبل کروشیا بنا دیں گے ایک چین بنائیں گے اور جو تین ڈبل کروشیا کا پہلا والا ڈبل کروشیا ہے اس کی اوپر دو ڈبل کروشیا بنائیں گے یہ ایک ہو گیا اسی سٹچ کی اوپر یہ دوسرا بنائیں گے اگین اسی سٹچ کی اوپر یہ دو بنانے ہیں ہم نے ٹھیک ہے دو بنا لیے اب اس کے بعد جو سیکنڈ والا سٹچ ہے اس کی اوپر ہم نے ایک ہی بنانا ہے اور جو تھرڈ والا سٹچ ہے اس کی اوپر دو بنائیں گے ون اور اسی سٹچ کی اوپر یہ سیکنڈ بنے گا پھر اس کے بعد ایک چین بنے گا اور ڈبل کروشیا سٹچ کی اوپر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے پھر ایک چین بنائیں گے اور یہ جو تین ڈبل کروشیا ہیں پہلے کی اوپر دو بنائیں گے سینٹر والے کی اوپر ایک ہی سٹچ بنائیں گے اور جو تھرڈ والا ہوگا اس کے اوپر دو بنائیں گے اور یہ جو ایک چین ہے ڈبل کروشیا اور چین یہ سیم ایسے ہی رہے گا ٹھیک ہے تو اس کو کمپلیٹ کریں گے اور یہاں لا کے جو تیسرا چین ہے اس کے ساتھ آپ نے سلپ سٹچ سے جوائن کر دینا ہے اس راؤنڈ کی سٹچز میں نے کمپلیٹ کر لی ہیں ٹھیک ہے پہلے ہماری سٹچز تین ہو گئی تھی اب یہ ہو گئی ہیں وان ٹو تری فور فائف ٹھیک ہے پانچ ڈبل کروشیا سٹچز ہو گئی ہیں اور جتنے راؤنڈ ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے یہاں پر ہماری سٹچز جو ہیں وہ دو دو بڑھتی جائیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم نیکس راؤنڈ سٹارٹ کریں گے چین تھری بنائیں گے اور اس کے بعد آپ نے ہر راؤنڈ کو ایسے ہی سٹارٹ کرنا ہے چین تھری بنانا ہے اور اسی چین تھری کے ساتھ ہی آپ نے جوڑ کے یہاں پر ایک ڈبل کروشیا بنانا ہے تو یہ ہماری اس سٹچ کیوپر دو ڈبل کروشیا ہو جائیں گے اور باقی جو لاسٹ والے کو چھوڑ کے سینٹر میں جتنے بھی ڈبل کروشیا ہیں سب کیوپر ہم نے ایک ایک ڈبل کروشیا بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پہلا سٹچ ہے اس کیوپر ایک بنائیں گے سوری سیکنڈ والا سٹچ کیوپر ایک بنائیں گے نیکسٹ کیوپر بنائیں گے اس سے نیکسٹ کیوپر ایک بنائیں گے اور ان ڈبل کروشیا کا جو سٹ ہے اس کا جو لاسٹ والا ایک ہو گیا اور اسی سٹیچ کیوں پر یہ دوسرا بنائیں گے ٹھیک ہے یہ والی سٹیچز ہماری کمپلیٹ ہوئی اس سیٹ کی اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایک چین بنائیں گے اور جو ڈبل کروشیا ہے اس کیوں پر ایک ہی ڈبل کروشیا بنائیں گے جو سینٹر میں ایک ہوگا ٹھیک ہے اس کو بنانے کے بعد ایک چین بنائیں گے اور نیکس جو ڈبل کروشیا کا سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے فرسٹ اور لاسٹ کیوں پر دو دو بنائیں گے اور زوجن من ligارت اللہ خط میں 202 صورت صورا ہوںCom محبوب بناڑا well اس میں اجڑا ع narrانی سن سیٹ سم اوپر محبوب بناڑersonic اوپر دو بناڑنے کا یقید لیکن مکست کرے شمس 현ل ایک ازہان ون اور سیم اسی سٹیچ کے اوپر یہ سیکنڈ بنے گا اور پھر ان کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے ایک چین بنانا ہے اور یہ جو دبل کروشیا ایک ہی ہے اکیلا جو ہوگا اس کے اوپر ہم نے ایک دبل کروشیا بنانا ہے اس کے بعد ایک چین ہے تو چین بنائیں گے اور پھر سے یہ دبل کروشیا کا سیٹ ہے فرسٹ اور لاسٹ کی اوپر دو دو بنائیں گے اور اس کے سینٹر میں جو ہوں گے ان کی اوپر ایک ایک بنانا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کر کے یہاں پہ لا کے جو تیسرا چین ہے اس کے ساتھ سلپ سٹیچ سے جوائن کر دینا ہے یہ راؤنڈ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ راؤنڈ ہمارا انکریز کا راؤنڈ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہماری سٹیچز جو ہے وہ انکریز ہوتی جا رہی ہیں اس کے بعد ان سٹیچز کو یہ جو میں انکریز والی بنا رہی ہوں دو راؤنڈ تک اور ریپیٹ کروں گی آپ جتنے سائز کا بنانا چاہتے ہیں آپ اتنے راؤنڈ تک ریپیٹ کریں میں ایڈلٹ سائز کے لیے بنا رہی ہوں تو میں یہ والا راؤنڈ جو ہے وہ فائف ٹائمز بناؤں گی ٹھیک ہے تو اگر آپ چھوٹا بنانا چاہتے ہیں تو آپ فور یا پھر تھری راؤنڈ تک ہی اس کو بنائیں ٹھیک ہے تو اب یہاں تک میں نے سٹیچز بنا لی ہیں دو راؤنڈ اور بناوں گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نیکس جو سٹیپ ہے وہ سٹارٹ کریں گے انکریز کی سٹیچز میں نے کمپلیٹ کر لی ہیں اب ہم نے سٹیچز کو ڈکریز کرنا ہے سٹیچز کو کم کرنا ہے تو یہیں سے کریں گے صرف یہ جو سینٹر والی سٹیچز ہے ان کو ہم نے کم کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے چین 3 بنائیں گے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ڈیزائن ہم نے بنانا ہے یہ جو میں نے بنائے ہے ٹھیک ہے یہ سٹیچز کمپلیٹ ہوگی اب ہم نے یہ بنانی ہے یہ والی سٹیچز بنانی ہے تو سب سے پہلے ہم چین 3 بنائیں گے 1, 2, 3 سوری یہاں پر ہم نے ایک سٹیچ بنائے ہے تو ایک اور بنائیں گے سٹیچ کیونکہ ہم نے فرسٹ والا جو سٹیچ ہے اس کو سکپ کرنا ہے جو سیکنڈ والا سٹیچ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ایک سلپ سٹیچ بنائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا سیکنڈ سلپ سٹیچ ہو گیا فرسٹ والا سٹیچ ہم نے سکپ کرنا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے دوسرے کے اوپر سلپ سٹیچ بنائے جا ہے چین 3 بنائیں گے 1, 2, 3 چین 3 بنانے کے بعد اب یہ جتنی بھی سٹیچز ہے سب کے اوپر ہم نے ایکیک دبل کروشیا بنانا ہے جسٹ جو لاسٹ والا ہے اس کو ہم نے سکپ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ سارے میں نے بنا لیا ہے اب یہاں پر ایک چین بنائیں گے چین بنانے کے بعد چین بنائیں گے چین بنائیں گے چین تو سکپ کر کر اندھر ایک دبل کروشی بنائیں گے پھر ایک چین بنائیں گے اس کے اندر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے پھر ایک چین بنائیں گے اور یہ جو فرسٹ ڈبل کروشیا ہے اس کو سکپ کریں گے اور جو نیکسٹ والا ہے اس کی اوپر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے اس سے نیکسٹ کی اوپر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے ان سٹچ اس کو اسی طرح آپ نے کانٹینیو رکھنا ہے یہ جو لاسٹ والا سٹچ ہے اس کو سکپ کر کے اس کی جگہ چین بنائیں اور یہ جو چین ون کا سپیس ہے اس کے اندر آپ نے ایک ڈبل کروشیا بنانا ہے پھر ایک چین بنانا ہے اور یہ جو چین ون کا سپیس ہے اس کے اندر آپ نے ایک ڈبل کروشیا بنانا ہے پھر ایک چین بنا کے یہ جو سٹچ ہے اس کو سکپ کریں اور نیکس جو ڈبل کروشیا ہیں ان کی اوپر سٹچز بنائیں اور اس طرح سے انہی سٹچز کو ریپیٹ کرتے جائیں یہ چین سپیس آپ دیکھ رہے ہیں تین چین سپیس ہیں اس طرح سے آپ نے ان سٹچز کو بنانا ہے اور یہ دیکھیں یہ راؤنڈ میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے ساری سٹچز اس راؤنڈ کی کمپلیٹ ہیں اور میں نے اس کو سلپ سٹچ سے جوائن بھی کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم نیکس راؤنڈ سٹارٹ کرتے ہیں نیکس راؤنڈ کے لیے ہم دو سلپ سٹچ بنائیں گے ایک تو میں نے بنا لیا ہے ایک اور سلپ سٹچ بنائیں گے یہ سلپ سٹچ یہاں بنانے کے بعد چین 3 بنائیں گے 1,2,3 اور اس کے بعد جو جتنے بھی ڈبل کروشیاں ہیں سب کیوں پر ایک ایک ڈبل کروشیاں بنائیں گے جسٹ جو لاسٹ والا ہے اس کو آپ نے سکپ کرنا ہے اس کیوں پر آپ نے ڈبل کروشیاں نہیں بنانا اس کی جگہ ہم ایک چین بنائیں گے یہ لاسٹ والا سٹچ رہ گیا ہے اب یہاں پر ایک چین بنائیں گے چین 1 کا جو سپیس ہے اس میں ڈبل کروشیاں بنائیں گے اس کے بعد اگین چین 1 بنائیں گے اور یہ جو سینٹر والا چین 1 کا سپیس ہے اس کے اندر دو ڈبل کروشیاں ایک ساتھ ہی بنائیں گے ہم یہاں پر آپ نے دو ڈبل کروشیاں ایک ساتھ بنائیں ٹھیک ہے جو سینٹر والا چین 1 سپیس ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے دو بنا لیے اس کے بعد ایک چین بنائیں گے اور اس کے بعد والا جو چین 1 کا سپیس ہے اس میں ڈبل کروشیاں بنائیں گے اور اگین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل کروشیاں کا سیٹ ہے تو اس کا پہلا والا ڈبل کروشیاں ہم نے سکپ کرنا ہے اس کی جگہ چین بنائیں گے اور اس سٹچ کو سکپ کیا سیکنڈ والے کی اوپر ڈبل کریشیا بنائیں گے اگین ساری سٹچز کی اوپر ڈبل کریشیا بنائیں گے جسٹ جو لاسٹ والا ہوگا اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ سٹچز آپ دیکھیں اس طرح سے بنیں گی یہ ساری سٹچز اب یہاں تک بنائیں گے جسٹ لاسٹ والا چھوڑ کے لاسٹ والے سٹچ کی جگہ چین بنایا چین سپیس میں ڈبل کریشیا بنائیں گے پھر ایک چین بنائیں گے یہاں پر ایک چین بنانا ہے جو سینٹر والا چین ون سپیس ہے اس میں دو ڈبل کریشیا ایک ساتھ بنائیں گے یہ پہلا ہو گیا اور اسی سپیس میں یہ سیکنڈ ڈبل کریشیا بنائیں گے ایک چین بنائیں گے اور چین ون سپیس میں ڈبل کروشیا بنائیں گے پھر ایک چین بنائیں گے اور جو ڈبل کروشیا کا سیٹ ہے اس کا پہلا سٹچ سکپ کریں گے اور دوسری کی اوپر ڈبل کروشیا بنائیں گے اور آگے تک اس کو کانٹینیو رکھیں گے جسٹ جو لاسٹ والا ہے اس کو سکپ کر کے ہم نے اس کی جگہ ایک چین بنانا ہے ٹھیک ہے اس راؤنڈ کو آپ نے ایسے ہی کمپلیٹ کرنا ہے جی ورز اس راؤنڈ کی سٹچز میری کمپلیٹ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اور لاسٹ میں ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر ایک چین بنانا کے سٹچ کو سکپ کر کے پھر اس کے ساتھ یہاں پر میں نے اس کو سلپ سٹچ سے جوائن کر دیا ہے یہ ایک سلپ سٹچ میں نے بنا لیا ہے جیسے ہم نے پچھلے راؤنڈ میں دو سلپ سٹچ بنائے تھے اس راؤنڈ میں بھی ہم نے دو بنانے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سٹچ ہم نے سکپ کیا ہے فرسٹ والا جو تھا اس لئے ہم نے دو سلپ سٹچ بنائے ہیں یہاں پر پھر اس کے بعد اب چین تھری بنائیں گے ون ٹو ثری اور جو نیکس ٹچ ہے اس میں ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے اس سے نیکسٹ میں بھی ڈبل کروشیا بنائیں گے یہ جو ہم نے ڈبل کروشیا بنائے تھے یہ اس کا پورا جو سیٹ ہے ان کو ہم نے فرسٹ اور لاسٹ سے ڈکریز کرنا ہے فرسٹ اور لاسٹ سٹچ کو سکپ کرنا ہے اور باقی جو سینٹر والا سٹچز ہوں گے ان کے اوپر ہم نے ڈبل کروشیا بنائے دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب اس سیٹ کا یہ جو ڈبل کروشیا تھے اس کا لاسٹ والا ڈبل کروشیا رہ گیا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے یہاں پر ایک چین بنائیں گے اس کو چھوڑ کے نیکسٹ جو چین ون کا سپیس ہے اس کے اندر ہم نے ایک ڈبل کروشیا بنائنا ہے ایک چین بنائیں گے اور یہ جو سٹچ ہے اس کو سکپ کر کے جو چین ون کا سپیس ہے یہ والا اس میں ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے اور یہ جو دو ڈبل کروشیا آپ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں ان دونوں کیوں پر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے اس کے بعد جتنے بھی آپ راؤنڈ بنائیں گے ان میں این کو پک کرنا ہی ہے یہ ہم نے دو ڈبل کروشیا جو دیکھنے ہوئے ہیں ان میں ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے ان کے بیچ میں ابنے کوئی بھی چین نہیں بنائنا اور نہیں سکپ کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ چین ون کے سپیس ہوں گے ان میں آپ ایک ڈک بنائیں گے اور یہ جو جھڑے ویں ہوں گے ان کی اوپر آپ نے ایک ایک بنا دینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چین جو ہے ان کے سپیس کے بیچ میں نہیں بنائیں گے جب یہ والے سٹچز کمپلیٹ ہوں گے پھر آپ نے ایک چین بنانا ہے یہاں سے یہ والے جو دبل کروشیا ہے اس کو سکپ کر کے چین ون کا جو سپیس ہے اس میں ایک دبل کروشیا بنانا ہے پھر ایک چین بنائیں گے اور یہ جو دبل کروشیا کا سیٹ ہوگا اس کا فرسٹ والا اور لاسٹ والا آپ نے سکپ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جہاں سکپ کریں گے وہاں پر آپ نے ایک چین بنا لینا ہے جیسے یہاں پر ایک چین بنایا چین بنانے کے بعد یہ فرسٹ جو سٹچ ہے اس کو سکپ کریں گے اور سیکنڈ والے کیو پر ڈبل کروشیا بنائیں گے اس سے نیکسٹ کیو پر بھی ڈبل کروشیا بنائیں گے ہر سٹچ کیو پر ایک ایک بنائیں گے جس جو لاسٹ والا سٹچ ہو گا اس سیٹ کا اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب یہ لاسٹ والا ڈبل کروشیا ہے تو چین بنائیں گے اور اس کو سکپ کر کے نیکسٹ جو چین ون کا سپیس ہے اس میں ڈبل کروشیا بنائیں گے جیسے یہاں پر اس راؤن میں یہ دیکھیں دو ڈبل کروشیا میں سٹ میسے ساتھ بنائے ہیں ان دو کے جو سات پر دونوں سائٹ پر ایک ایک چین ون کا سپیس ہیں اس میں ہم نے سٹچیز بنانے ہیں، ٹھیک ہے یعنی کہ جیسے یہ دو سٹچیز سات ہے ان کے اوپر بھی ہم ایک ایک بنائیں گے اور جو چین ون کا سپیس ہوگا اس کے دونوں سائٹ پر ان میں بھی ہم نے ایک ایک سٹچ 많이 بنانا ہے ان کے بیچ میں کوئی چین نہیں بنانا تو ابھی میں آپ کو دوبارہ سے یہاں سے سمجھاتی ہوں آپ نے اسی طرح سے باقی راؤنڈ بھی بنانے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ ڈبل کروشیا کا سیٹ ہے ان میں ہم کیا کریں گے یہ فرسٹ والا اور لاسٹ والا سکپ کر دیں گے ان کی جگہ ایک چین بنا دیں گے ٹھیک ہے پھر چین بنانے کے بعد یہ والا سٹچ سکپ کریں گے یہاں پر اور ڈبل کروشیا بنائیں گے ان دونوں کی اوپر بھی ایک ایک بنائیں گے اور یہاں پر بھی ڈبل کروشیا بنائیں گے اس طرح سے اس پورے راؤنڈ کو کانٹینیو رکھیں گی یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اس راؤنڈ کو بنانا ہے جی ورچ یہ راؤنڈ بھی میں نے complete کر لیا ہے چین بنا کے یہاں سے ایک سٹچ skip کیا ہے اور اس کو slip سٹچ سے join کر دیا ہے آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ جتنی بھی یہ سٹچز ہم نے بنائی تھی ان کو ہم decrease کر رہے ہیں تو یہاں پر ہماری سٹچز کم ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ یہ سٹچز ہماری اتنی رہ جائیں گے کہ یہ ایک سٹچ رہ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہماری سٹچز تھی یہ دیکھئے یہاں پر دو تھی یہ ایک ساتھ جو ہم نے بنائی یہ دو تھی پھر یہ چار ہوگی اسی طرح سے جتنے راؤنڈ ہم جاتے جائیں گے آگے یہاں پر ہماری سٹچز کم ہوں گی اور یہ جو ہم نے چار بنائی ہوئی ہے ساتھ یہ زیادہ ہوتی جائیں گی اور یہ جو چار ہوں گے ان کے دونوں سائٹس پہ دیکھئے یہاں پر بھی اور یہاں پر آپ کو ایک دو دو چین سپیس ملیں گے ایک چین سپیس کے دو سپیس آپ نے بنانے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہاں پر دو ہیں تو ان چار کے اس سائٹ پر بھی دو ہیں اسی طرح سے آپ نے اس راؤنڈ کو کانٹینیو رکھنا ہے اس کو بناتے جانا ہے جب تک بنانا ہے جب یہاں آپ کی ایک سٹچ رہ جائے گا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جو ٹوپی میں نے بنا لی ہے اس میں ایک اس طرح سے یہ سٹچز یہ دیکھیں جو ہم راؤنڈ ابھی بنا رہے ہیں یہ دیکھیں چار سٹچز والا پہلے یہ دو تھی پھر یہ چار ہو گئی اور پھر اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھے ہو گئی یہ والی سٹچز ہماری بڑھتی جائیں گی جبکہ یہ جو سٹچز ہے یہ ہماری کم ہوتی جائیں گی یہ دیکھیں لاسٹ میں بلکل یہ ایک ہی سٹچ رہ گیا تو آپ نے ان کو اسی طرح سے کانٹینیو رکھنا ہے ان کو بناتے جانا ہے اور یہ جو ایک سٹچ والا راؤنڈ رہ جائے گے اس کو دوبارہ سے میں نے ایک بار پھر سے ریپیٹ کیا ہے تو یہ والی جو سٹچز ہے یہ ساری میں بنا کے کمپلیٹ کر کے پھر اس راؤنڈ پہ پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس کے بعد ہم نے جو سٹچز بنانی ہیں وہ ہم نے کس طرح سے بنانی ہے جی ویورس یہ سٹچز میں نے یہاں تک بنا لی ہیں اور میں نے سوچا کہ یہ راؤنڈ آپ کو سٹارٹ کرنا بتا دوں کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے اس راؤنڈ میں یہاں پر میں یہ تین سٹچز تھی تو یہاں پر جو ہم راؤنڈ سٹارٹ کریں گے تو ہمارا صرف ایک ہی ڈبل کروشیا بنے گا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے چار چین بنانے ہیں یہ میں نے چار چین بنائے ایک دو تین چار چار اس لیے کہ تین جو ہیں وہ ہمارے سٹچز کے لیے ہوں گے اور یہ والا جو سٹچز ہم نے سکپ کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک چین بنا دیا اس لیے اس میں چار چین ہے تو یہ سٹچز سکپ کر کے یہاں پر میں نے ڈبل کروشیا بنائے ہیں پھر سے چین بنا کے دبل کروشیا سکپ کیا اور نیکسٹ میں جو ہے وہ دبل کروشیا بنا دیا ہے اب ان سب کیو پر ایک ایک دبل کروشیا بنائیں گے یہاں تک اور پھر سے اسی طرح سے سٹچز کو کانٹینیو کریں گے اور اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو بتانا یہ تھا کہ یہ سٹارٹ میں آپ نے چار چین بنانے ہے ٹھیک ہے اس راؤنڈ کے یہاں تک سٹچز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب جتنی سٹچز ہیں میں اتنی ہی رہنی دوں گی ٹھیک ہے اس طرح سے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ سٹچز اس طرح سے ہماری بنی ہے یہ والی دبل کروشیا بلکل ایک ہی رہ گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ والی یہاں پر ٹوٹل ایٹ ہیں ون ٹو تھری فور فائب سکس سیون ایٹ ٹھیک ہے یہ آٹھ ہی رہنے دیں گے اور باقی جتنے بھی اس راؤنڈ میں سٹچز رہ گئے ہیں ان کو اتنا ہی رہنے دیں گے میں آپ کو سٹارٹ کر کے دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے جتنے بھی سٹچز ہیں سب کو سیم ویسے ہی بنائیں گے کچھ بھی کم زیادہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ابھی ہم نے لاسٹ والے راؤنڈ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے چار چین بنانے ہیں اس کے لیے بھی چار چین بنائیں گے ٹھیک ہے یہ والا ایک چین سپیس ہے اس کو سکپ کر کے نیکس جو ڈبل کروشیا ہے اس کی اوپر ایک ڈبل کروشیا بنا دیں گے یہ دیکھیں پھر ایک چین ہے تو چین بنائیں گے اور پھر اس کے بعد ڈبل کروشیا سٹچ ہے تو ڈبل کروشیا ہی بنائیں گے سٹچز کو سکپ نہیں کریں گے یہ سٹچز جیسے ہی بنی ہوئی ہیں بلکل ویسے ہی بنانے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ آٹھ ڈبل کروشیا ہے سب کیوں پر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے پھر ایک چین ہے تو چین بنا کے ڈبل کروشیا ہے ڈبل کروشیا سٹچ بنائیں گے ٹھیک ہے ابھی جو راؤنڈ میں سٹارٹ میں نے کیا ہے بلکل سیم ویسے ہی ہے جیسے یہ پچھلا راؤنڈ بنا ہوا تھا ویسے سیم اسی طرح چلتے جانا ہے ڈبل کروشیا کے اوپر ڈبل کروشیا بنانا ہے اور اگر چین ہے تو چین بنانا ہے ٹھیک ہے سیم تو سیم پچھلے راؤنڈ جیسا ہے تو یہ سٹچز کمپلیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نیکس راؤنڈ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اس راؤنڈ کی بھی سٹچز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب اس کے بعد کیا کرنا ہے بلکل سب سے جو سیمپل راؤنڈ ہے وہ ہم بنائیں گے ٹھیک ہے جہاں پر چین ہے وہاں پر بھی ڈبل کروشیا بنائیں گے اور ڈبل کروشیا سٹچ کیو پر بھی ڈبل کروشیا ہی بنائیں گے سب سے پہلے چین 3 بنائیں گے 1,2,3 اور اس کے بعد چین 1 کا سپیس ہے تو اس چین 1 میں بھی ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے پھر اس کے بعد ڈبل کروشیا کا سٹچ ہے تو اس کیوں پر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے چین ون سپیس ہے چین ون سپیس کے اندر ڈبل کروشیا بنائیں گے اس کے بعد یہ جتے بھی ڈبل کروشیا ہیں سب کیوں پر ایک ڈبل کروشیا بنانا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہاں سے کانٹینیو رکھیں گے یہاں پر آئیں گے چین ون ہے تو چین ون کے اندر بھی ڈبل کروشیا بنائیں اور سٹچ کیوں پر بھی ایک ڈبل کروشیا سٹچ بنایں ان دو راؤنڈز کی بھی سٹچز کمپلیٹ ہوگی ہیں اب ہم سیکنڈ لاسٹ جو راؤنڈ ہے وہ بنایں گے سیکنڈ لاسٹ راؤنڈ کے لیے ہم کیا کریں گے چین 3 بنائیں گے وان ڈو تھری اور اسی چین 3 کے ساتھ جو نیکس سٹچ ہے اس میں ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے پھر چین 2 بنائیں گے وان ڈو اور یہاں سے دو سٹچز سکپ کریں گے وان ٹو اور جو تھرڈ والا سٹچ ہے اس میں ڈبل کروشیا بنائیں گے اس کے ساتھ والے سٹچ میں بھی ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے چین ٹو بنائیں گے وان ٹو اور دو سٹچے سکپ کر کے نیکسٹ جو ٹو سٹچے ہیں ان دونوں میں ایک ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے یہ ایک ڈبل کروشیا ہو گیا اس کے ساتھ ہی دوسرے سٹچ میں ایک اور بنائیں گے تو یہ دو ڈبل کروشیا ہم نے بنا لئے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس راؤنڈ کو بنانا ہے دو سٹچے سکپ کرنے ہیں دو چین بنا کے نیکسٹ جو ٹو سٹچے ہیں ان کے اوپر آپ نے ایک ایک ڈبل کروشیا بنا دینا ہے لاسٹ میں یہاں لا کے تیسرے چین کے ساتھ سلپ سٹچ سے جوائن کر دینا ہے اس راؤنڈ کی بھی سٹچز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب نیکس راؤنڈ سٹارٹ کرنا ہے نیکس راؤنڈ ہمارا یہ جو دو راؤنڈ ہم نے ایک ساتھ بنائے تھے ان دونوں کے جیسا ہی ہے تو ہم کیا کریں گے چین 3 بنائیں گے ڈبل کروشیا سٹچ ہے نیکسٹ تو اس کیوپر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد چین 2 کا سپیس ہے دو چین ہم نے بنائے تھے ٹھیک ہے دو چین تھے تو دو ڈبل کروشیا بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دو ڈبل کروشیا ہیں تو دونوں کے اوپر ایک ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے یہ ایک پہلے کیوپر ایک ہو گیا اور پھر یہ دوسرے کیوپر ایک بنائیں گے ٹھیک ہے تو اس راؤنڈ کی سٹچز بلکل سمپل ہیں چین 2 میں آپ نے دو ڈبل کروشیا بنانا ہے اور یہ جو دو سٹچز ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے ایک ایک سٹچز بنانی ہے جو ہے بنانی ہے اور یہاں لا کے جو تیسرا چین ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو سلپ سٹچ سے جوائن کر دینا ہے اور یہ ہمارا لاسٹ راؤنڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو سٹچز کمپلیٹ ہو جائیں گی اگر آپ چاہیں تو یہ جو ہم نے دو راؤنڈ ایک جیسے بنائے ہیں ان کو بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں تین بار اگر اس کو آپ اس طرف سے یہاں پر جو ہے بڑا بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر یہ جو راؤنڈ ابھی ہم بنا رہے ہیں اس کو آپ دو بار بنا لیں جس طرح سے آپ چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور یہاں پر یہ جو ہم نے دو دو چین کا گیپ رکھا ہوا یہاں پر آپ ایک ایک چین کا بھی رکھ سکتے ہیں جس طرح سے اگر آپ یہاں پر ایک چین بنائیں گے تو یہاں سے آپ ایک سٹچ سکپ کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس میں چینجز کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ لاسٹ راؤنڈ ہے اس کی سٹچز میں بھی کمپلیٹ کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے یہ ٹوپی جو ہے وہ ریڈی ہے جی ویس ساری سٹچز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوپی کتی خوبصورت لگ رہی ہے ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تھینکس فور واشنگ ٹیک کیر اور ہیو گوڈ ڈے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہیو گوڈ ڈیو کو سبسکرائب کریں